السلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتہ حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھو کروڑو درودو سلام دروش شریف کے اندر ایک پورا نظام پشیدہ ہے ہم اپنی لغت میں اسے نظام محبت اور نظام رحمت کہہ سکتے ہیں دروشی پڑھتے ہی یہ پورا نظام حرکت میں آ جاتا ہے مختصر طور پر اس نظام کو سمجھ لیں دروشی پڑھنے والے نے اللہ تعالی سے محبت کا ثبوت دیا کیونکہ دروشی پڑھنے کا حکم اللہ تعالی نے دیا ہے یہ پہلی محبت دروشی پڑھنے والے نے حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک حق ادا کیا یہ محبت ایمان کے لئے لازمی ہے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر اصل نہیں ہوگی اس وقت تک ہمارے ایمان کامل نہیں ہو سکتا اعتبار والے مان وہی ہے جس میں حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سب سے بڑھ کر ہو ہمیں حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیری محبت اصل نہیں ہوئی مگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو پاسکتے ہیں یہ محبت ہمیں جس قدر زیادہ نصیب ہوگی اسی قدر ہمارے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارہ شفاعت محبت صحبت اور تقاضی کا شوق بڑھے گا دور شریف میں بندہ اپنی اسی محبت کا اظہار کرتا ہے تو یہ ہوئی دوسری محبت ہم نے محبت سے درود شریف پڑھا تو درود شریف کی خدمت پر معمول ملائکہ نے اسے محبت سے اٹھایا اور سمالا ان عظیم ملائکہ یعنی فرشتوں کے عجیب وہ مختلف حالات حدیث شریف کی کتابوں میں آئے ہیں یہ معذر فرشتے درود شریف کو اٹھانے سمالنے اور پچانے کی خدمت سر انجام دیتے ہیں بہت تیزی اور محبت سے سر انجام دیتے ہیں فرشتوں کو درود شریف سے محبت ہے اس کا ثبوت قرآن مجید میں موجود ہے یہ ہوئی تیسری محبت پھر اللہ تعالیٰ نے ایک وسیع طاقت اور سمات رکھنے والا ایک فرشتہ ایک روایت میں دو فرشتے مقرر فرما رکھا ہے جو درود شریف پڑھنے والے کو بڑی محبت پر ہی دعا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تیری مغرص فرمائے فرشتے کی اس دعا پر دیگر فرشتے آمین کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے یہ ہوئی چوتھی محبت فرشتوں نے یہ درود شریف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک درود شریف پڑھنے والے کی ولدیت کے ساتھ پچا دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلان بن فلان نے آپ پر درود و سلام بیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درود و سلام کا محبت کے ساتھ جواب ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لئے دعا اور رحمت اور ہمارے لئے سلام یہ ہوئی پانچویں محبت اب ان پانچ محبتوں کے بعد محبت کے میں خانے کا اصل دور شروع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی خاص توجہ فرماتے ہیں اور پھر اس بندے پر محبت اور رحمت کی باعش فرماتے ہیں دس خاص رحمتوں کا نظور دس درجات کی بلندی دس گناہوں کی معافی اور معلوم نہیں کیا کیا انعامات تو زمین سے لے کا عرش تک کیسا زبردست نظام محبت اور رحمت مترک ہو گیا اب جس بندے کو یہ نعمت نصیب ہوئی اس کا کون سا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہوگا اور کون سی پرشانی ہے جو دور نہیں ہوگی میرا چینل دیکھنے کا شکریہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں لائک کر دیں آپ کا بہت بہت شکریہ